حاضر صراطی مستقیبن صراط راستہ مستقیم سیدھا تیئیس مقامات پر آواز دی میرا راستہ سیدھا ہے اور پانچ مرتبہ دن میں کہتے ہو ہر نماز میں دو مرتبہ اے دینا صراط المستقیم مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے تو جب راستہ سیدھا ہے تو اس راستے کی ہدایت کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے ٹیڑا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ راستہ سیدھا ہے فتبہ ہو دیکھو اس راستے کا اتباہ کرو یہی تو لانا چاہ رہا تھا اپنے سارے سبنے والوں کو راستے کا اتباہ کرو اتباہ کی معنی جانتے ہو پہلی کرنا ہم بھی کچھ سے ہی ترجمہ ہے اب بچے بھی سمجھتے ہیں اتباہ کی معنی پیشے پیشے چلنا اطاعت کی معنی بات پر عمل کرنا رکھ کے سننا یہ دونوں اللہ قرآن نے دیئے ہیں اتباہ کی معنی بات کو مان لینا بات پر حکم پر عمل کرنا یہ ہے اتباہ اور اتباہ کی معنی جیسا وہ کر رہا ہے ویسا کرنا بات پہنچ رہی ہے نا اگر پہنچ رہی ہے تو یہیں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا پورے قرآن میں جہاں پروردگارِ عالم کی اطاعت کا حکم ہے وہاں میرے رسول کی اطاعت کا حکم ضرور ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اطاعت میں توجہ رہے اتباہ کے معنی کیا ہے پیشے پیشے شکنا اطاعت میں جہاں خدا کی اطاعت کا حکم ہے وہی رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے لیکن اتباہ میں جہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے کہ اتباہ کرو وہاں خدا کا تذکرہ ہے ہی نہیں تم پوچھو گے نا کہ یہ ہوا کیا بھئی اتباہ ہے عمل کا خدا سامنے آ کے تو عمل کروا ہی نہیں سکتا سنتے چلو اس لئے کہ ابھی میں تمہیدیں اس طرح کر رہا ہوں اور ان تمہیدوں سے مجھے آگے کام لینا ہے تو اتباہ میں اطاعت میں جملہ سننا اور جملے کو ذہن میں رکھنا اطاعت میں خدا کے ساتھ میرا محمد شریف ہے لیکن اتباہ میں میرا محمد لا شریف ہے اب اگر اتباہ ہوگا تو فقط محمد کا ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا آواز نہیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ میرا راستہ ہے اس راستے کے پیشے چلو تم راستے پر چلتے ہو یا راستے کے پیشے چلتے ہو آیت میں کیا ہے یہ تمہیدیں آپ نے ذہن میں محفوظ کرلو آپ پھر لکھ سے گفتگو ہے اور لکھ سے سماتے ہیں انہا حاضہ سراتی مستقیمن فتبہ ہو میرے راستے کا اتباہ کرو اتباہ کے معنی ہے پیشے چلنا تو کیا راستے کے پیشے چلتے ہیں راستے پر چلتے ہیں تو اس کا بطلب یہ کہ سرات مستقیم کوئی ذات ہے جس کے پیشے چلنے کا پروردگار حکم دے رہا ہے بھئی اسی لیے اسی لیے قرآن مجید میں آوا دی اگر اللہ سے محفوظ کرتے ہو تو محمد کا اتباہ کرو اب سمجھ میں آیا کہ جو سرات متقیم ہے وہی محمد ہے اور جو محمد ہے وہی سرات متقیم ہے میں درہا تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور دیکھو اگر تم پڑھیں لکھے نہ ہوتے تو میں بات کو ستھے عمومی سے بلند نہ کرتا میں نے آج شعوری طور پر جان پوچھ کر بات ذرا سی ستھے عمومی سے بلند کی ہے قرآن مجید کے کچھ میگامات ہیں جو میں چاہ رہا ہوں جو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے سننے والوں تک منتقی کر دوں تو اب یہاں رکے رہنا یعنی جو سرات متقیم ہے وہی محمد ہے اور جو محمد ہے وہی سرات متقیم ہے لفظ دو ہے ذات ایک ہے بھئی یہی سبب ہے سننا خدا کی خزام اور یہ جملے کو پر ذہنوں میں محفوظ کر رکھ لینا یہی سبب ہے کہ ایک صحیح کتاب میں ایک صحیح روایت لکھی ہوئی ہے اب تم پوچھو گے نا صحیح کتاب اور صحیح روایت جن علماء نے تحقیق کیے کہ کون سا رابی جھوٹا تھا کون سا رابی سچا تھا انہوں نے چک کرنے کے بعد سچے رابیوں سے روایت لیے بہت پڑے لکھے ہو نا بہت پڑے لکھے ہو علماء نے تحقیق کی کہ کون سا رابی سچا ہے کون سا رابی جھوٹا ہے علماء نے سچے رابیوں کی روایتیں لے لی جھوٹے رابیوں کی روایتیں ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ اس زمانے کے سارے ہی سچے ہیں ہم تو آج تک یہ ہی سمجھتے آئے تھے کہ اس زمانے کے سارے ہی سچے ہیں لیکن علماء نے فیضہ کیا کچھ سچے ہیں کچھ جھوکے تو سچے رابجوں کے روایت کوئی بزرگ توریت کا نصحہ لے کے آگئے پیغمبر اکرم کے خدمتے کچھ برک اور توریت سنانے لگے یعنی نگاہ توریت کے برک پر پیغمبر اکرم کے چہرے پر یہ گا نہیں ہے سنا رہے اتنے میں کوئی آور آگئے انہوں نے رسول کے چہرے پر خیض و غضب کے اثار دیکھے رحمت اللہ علماء کی چہرے پر خیض و غضب کے اثار انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو تم یہ کیا کر رہے ہو رسول کو توریت سنا رہے ہو اور رسول نہ رہا دو رہے ہیں انہوں نے خبران کے انہوں نے حراق پر رکھ دیا ایک مرتبہ رسول نے نگاہ غیث سے اس کی سورہ دیکھ جاؤ صحیح کتابوں میں رہا ہے دیکھو اگر نبی لے میرا گریبان تھام لے گا نگاہ غیث رہا نہیں میرے نبی نے یہ تم میرے سامنے توریت پڑھ رہے ہو اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو میرا اتبا کرتا کسی اور کا نائی سمجھ رہے ہیں وہ بات کو لوکانا لوکانا موسیٰ حیان لما وسیٰہو اللہ اتبائی میں وہ ہوں کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پہنی کرتے میرا اتبا کرتے کسی اور کا نہ کرتے محمد وہ ہے کہ موسیٰ اس کی عمت میں آ جائے نبی نے کیا کہا بھئی تم سے بہتر ہی جملے کا کور سمجھے گا نبی نے کیا کہا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے کسی اور کی امت میں نہ ہوتے تو بھئی موسیٰ نہیں ہے لیکن آج عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں علیاء زندہ ہے یا نہیں خضر زندہ ہے یا نہیں اور میرے محمد کی امت میں ہے یا نہیں تو مجھے سوال کرنے دو کہ جس نبی کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں کیا اس امت کی رہنمائی مدرسیں کے شیخ الادیسوں کو دے دیئے موسیق پہنچ رہا ہے نا آرام آرام سے سنتے چلنا اچھا بھئی تو اتوا ہے محمد کا اتوا ہے محمد کا اچھا بھئی اب ایک جملہ سنتے جاؤ کبھی کبھی ویسے بولتا ہوں اور آج میں بہت زیادہ ڈیفرینٹ موٹ میں بول رہا ہوں تمہاری جو پوری زندگی ہے نا اپنی زندگی کو نام کے دیکھ لینا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یا آول ہے یا عمل ہے تیسری اگر کوئی چیز ہو تو تم بتلا دو بیٹھے ہوئے ملی سن رہے ہو عمل ہے سمجھ رہے ہو عمل ہے سانچ لے رہے ہو عمل ہے واپا جاؤ گے اپنے گھر عمل ہے کھانا کھاؤ گے عمل ہے سو جاؤ گے عمل ہے بھئی یہ نا اور قول ہے اس سے باہر کوئی چیز ہے اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے تو انسان کی پوری زندگی میں کیا چیزیں ہیں دو یا قول ہے یا عمل توجہ رہے ہیں یا قول ہے یا عمل ہے اس کے علاوہ نہیں یعنی میں جب نعوذ باللہ گناہ کرتا ہوں تو یا قول کا گناہ ہے یا عمل کا گناہ ہے بھائی بتا اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہے یا بات بات کر کے گناہ کرے گا یا کام کر کے گناہ کرے گا تو انسان یا بات کرتا ہے یا کام کرتا ہے تیسرا کوئی کام نہیں ہے انسان کا تو پوری زندگی یا عمل یا قول ہے تیہ ہو گئی بات اب سننا جملہ سورہ یونس قرآن مجید کا دسوہ سورہ اور اس سورے کے چھوٹی شایت تمہیں حدیع کرنا چاہ رہا ہوں اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے کون کہہ رہا ہے اللہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے رسول کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ایتِ بِقْرْآنِنْ غیرِ حَزَا عَوْبَدِّلْهُوْ یا رسول اللہ ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں عَوْبَدِّلْهُوْ اور اگر آپ کا اسرار ہے کہ ہم اسی قرآن کو لے لیں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں اس بھرے ہوئے مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں کیا سوال ہے یا رسول اللہ قرآن تو ہمیں چاہیے مگر یہ قرآن نہیں چاہیے ہمیں دوسرا قرآن دے دیں یہ کیا یہودی کہہ رہے ہیں بھئی یہودی تو رسول کو رسول مانتے نہیں دیکھو مجمع سے بول رہا ہے کہ میں سلوان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے قرآن چاہیے لیکن یہ نہیں دوسرا قرآن دے اور اگر یہی قرآن دینا ہے تو اس میں ہماری مرضی کے مطابق تھوڑی سی تبدیلی کر دیں تو زمان بھئی آیت ہے قرآن کی زمان رسول میں ایسے تھے جن میں قرآن کو بدلنے کا مدائج تھا دیکھو بہت نادوک مرحلے فکر ہے اور بھلے عجیب و قریب مرحلے تک تمہیں لے آیا ہوں بہت عجیب و قریب مرحلے تک یا رسول اللہ ایتے بے قرآن ان غیر حضا اللہ کے رسول دوسرا قرآن دے دیں ہم لے لیں گے آو بدل ہو یا اسی کو بدل دیں ہم لے لیں گے تو ان میں قرآن بدلنے کا مدائج تھا اب اگر رسول اکیلا قرآن دے کے جاتا تو وہ رسول کے بات بدل دیتے اسی لئے رسول نے تاہی کیا کہ اکیلا قرآن نہیں چھوڑوں گا ادھر خاموش قرآن ہوگا ادھر بولتے ہوئے آلے محمد ہوگے حیدہ